اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام ڈیر لسنرز آپ اللہ سے ہمیشہ کی طرح یہی دعا ہے اللہ آپ کو مجھے اور تمام لسنرز جہاں تک میری آواز جائے اللہ ہم سب کو بمائے ہمارے اہل و ایال ایمان اور صحب کی بہترین حالت میں رکھے ہم اس پلیٹ فارم سے اللہ کے دین کے مددگار چن رہے ہیں اور دو ریمیمبر ہم نے بالکل سٹارٹنگ میں کہا تھا یہ سیلیکشن جو ہے یہ زمین پر نہیں ہوتی اور نہ اس کے لئے کوئی ڈگریز دکھانی ہوتی ہے اور نہ اللہ حسب اور نصب دیکھتا ہے یہ جو چناؤ ہوتا ہے یہ جو سیلیکشن ہوتی ہے جسے اللہ اپنے دین کے لئے چن لیتا ہے یہ سیلیکشن لائف فرم ارش ہوتی ہے زمین پر چلنے والوں کو اللہ ارش بریز پر چن لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے دین کے لئے اپنے کام کے لئے خالص فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دین کے لئے چن لیا اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو اپنے دین کے لئے چن لیا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم محمد عربی محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا تھا ہر نبی کے بعد کوئی نبی آتا گیا اور یہ کام انبیاء کرتے رہے کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ دنیا کے کسی کنارے پر کوئی پیغمبر موجود نہ ہو کوئی پیغمبر موجود نہ ہو لیکن جب ختم نبوت کا اعلان ہوا اور نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور لاسٹ پروفٹ زمین پر بھیجا گیا اور ان کے ملاقات ربانی کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا گیا اللہ کے نبی کی حدیث کا مخمو ملتا ہے کہ میں نبوت کی عمارت کا آخری ایٹ تھا اب وہ ایٹ لگ گیا ہے اس عمارت میں اب نبوت کا یعنی وحی کا سلسلہ کلاوس کر دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد یہ کام کس کے حوالے کر دیا گیا پیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئیں گے یہ ہمارا بینہ مسلم ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم آخری پیغمبر اللہ دے اس کے بعد یہ کام ان کی امت میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور امت میں سے امت کا ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد و وصول اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے اس کے اکاندوں پہ اس کی ذمہ داری آٹومیٹکلی آ جاتی ہے آپ چاہو یا نہ چاہو اللہ تعالی نے اگر آپ کو امت محمدی کے لیے خالص فرمایا ہے اور آپ کو اس امت کے لیے الیجیبل کیا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ جڑ جانے کے بعد کچھ خاص ذمہ داریاں آپ پر و مجھ کو آئید ہوتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ہم اس دین سے وفا بھی نبھائیں گے اور اس کی تبلیغ اور اشاعت بھی کریں گے نبی نہیں آئیں گے ہم نے نبیوں والا کام کرنا ہے بشر ہوتے ہوئے اللہ تعالی نے کتنی خوبصورت ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے نبی اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کام کو ان کے اس مشن کو لے کر آگے چلنا ہے اس لیے ہم نے یہاں کا نام ہی رکھا نحنو انصار اللہ جب لوگ اپنا انٹرو کروائے کہ میں ڈاکٹر ہوں میں ڈاو کی سٹوڈنٹ ہوں میں فلا یونیورسٹی کی جو ہائیلی پروٹوکالڈ یونیورسٹی ہے میں اس کی سٹوڈنٹ ہوں میں وہاں سے سیلیکٹ ہوئی ہوں میرا اپیٹیوٹ ٹیسٹ وہاں سے کلیر ہوا ہے ایسے تمام دنیاوی عروج کے درمیان ہم چند ہی کیوں نہ ہوں وی ویل اسٹینڈ بریولی اور ہم کہیں نحنو انصار اللہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں ہم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور اگر یہ سلوگن ہم ریس کرتے ہیں اپنے گھروں پر تو یاد رکھیں جیسے ہی کہ آپ انصار اللہ کے بیچ کیلئے الیجیبل ہوتے ہیں جیسے ہی آپ اس کے اہل ہوتے ہیں کہ آپ انصار اللہ بن گئے ہیں اب آپ نے اپنے پانچ سے چھ فٹ کے جسم پہ سب سے پہلے اللہ کے دین کی شریعت کو سجا لینا ہے اللہ کی دین کی شریعت کو موتیوں جیسا ہار بنا کے اپنے گلے میں ٹانگ لینا ہے اس کو ہیرے جوائرات سے بڑھ کا اکرام دینا ہے اور اسے اپنے سر کا تاج بنا لینا ہے تو انصار اللہ کا نام لینا بہت آسان ہے اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ ٹائے کرنا اور کب تک اپنی موت تک آج ہم سورہ الحج سے کچھ آیات پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اللہ تعالی سورہ الحج میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یصطفی من الملائکہ رسول ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بين ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور یا ایہا الَّذین آمنوا الکعو آمنوا الکعو واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رسا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور سارے ہی معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلح نصیب ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اللہ نے تم کو مجھ تبا کر لیا ہے اللہ نے تم کو سیلیکٹ کر لیا ہے اللہ نے تمہاری جسم کی تمام ایمپیورٹیز کو دیکھتے ہوئے تمہاری خلوت کے گناہوں کو جانتے ہوئے بھی اللہ نے ارش پہ تمہیں اپنے لیے سیلیکٹ کر لیا ہے اپنے ملائکہ میں تمہارا ذکر کرتا ہے اللہ تم سے پیغام رسانی کا کام لینا چاہتا ہے قرآن کی بہت خوبصورت آیت لگتی ہے جب میں یہ پڑھتی ہوں کہ ہوش تبا کن اللہ نے مجھے اپنے کام کا کر لیا ہے اتنی ایمپیورٹیز کے بعد اللہ تعالی ہمیں اپنے کام کا کر لیں ہماری روح سے اللہ تعالی اپنے دین کی نصرت فرما دیں اسے بڑی سیلیکشن کوئی بھی نہیں ہو سکتی قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواں ہو اور تم لوگوں پر گواں ہو اللہ تعالی نے ہمارا نام بھی سرٹ کیا کتنا اچھا لگتا ہے کہ بچے کے آنے سے پہلے اس کی پورے فیملیز والے چاہے وہ ننیال کا رشتہ ہو ددیال کا رشتہ ہو ایک ہی فکر ہوتی ہے نام کیا ہوگا اللہ تعالی نے اس آیت میں کہا اللہ نے تو تمہاری پہچان مسلم بنائی ہے تمہیں ایزا مسلم سیلیکٹ کیا ہے اور تمہارا نام اس نے پہلے بھی یہی رکھا تھا اور جب قرآن مجید جیسی نعمت آگی تو اس نے بھی تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھ لیا آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہے مسلم ہونا اور کیا ہے جہاد کا حق ادا کرنا میرے دیئر انسار اللہ اللہ کے دیئر سیلیکٹڈ ون دا دیئر ون پیپلز اللہ تعالی نے مسلم کہا اسلم تو قول اسلم آپ کو یہ پیٹرن بار بار ملے گا جب یہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا جنہیں اللہ تعالی نے اپنا خلیل کہا خلیل ایک ایسا دوست جس کی پل بھر کی جدائی برداشت نہ ہو جس کے چلے جانے سے خلا سا پیدا ہو جائے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا کیونکہ ان کو جب آزمایا ان کو جب کہا کہ بوڈاؤن ہو جاؤ سرنڈر کر دو سر کو جھکا دو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ پوچھا آگ میں کود مار دو ابراہیم علیہ السلام تو مسلم کا جو لفظ ہے اللہ تعالی کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایزٹس لے لیا مسلم کے معنی ہے سر اطاعت خم کر دینا اللہ کی شریعت پہ سر کو جھکا دینا پلکوں کو جھکا دینا اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں داخل کر دینا اللہ کی مرضی کو اپنی منشاہ اور اپنی مرضی بنا لینا یہ ہے مسلم اسلام لانا جنرل ہی ہم کہتے ہیں وی آر مسلم وی آر پراؤڈ ٹو بی مسلم یہ کہ اگر کوئی ہماری پرسنل لائف میں ہماری سوشل لائف میں ایک بار جھانک کر دیکھیں تو نہ نظر آتا ہے کہ مسلم کی باؤنڈری کونسی ہے نہ نظر آتا ہے کہ کونسی تقریب جو ہے وہ مسلم کلچر کو فالو کر رہی ہے اور اس کی حقاسی کر رہی ہے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن میں جب کہا ہوا شتباکم اللہ نے تم کو سیلیکٹ کر لیا اس کے فوراں بعد اللہ نے ہمارا ہوا سماکم المسلمین ہمارا نام کیا سیلیکٹ کیا مسلم وہ لوگ ہیں مسلمان جو اپنے آپ کو اپنی ذات کو اپنی پرسنلیٹی کو اور اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے آگے اپنی محبت سے ویلنگلی جھکا دیتے ہیں اللہ کے سامنے اپنی مرضی رکھ دیتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مقوم آتا ہے خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا مومن مسلم سے بھی آگے بڑھ جانے کی کٹیگری ہے وہ ایمان جو دلوں میں راسخ ہو جائے ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے مسلم تو اللہ تعالی نے اللہ کے نبی نے ہمیں کیا فرمایا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کی چوائسز میرے لائے ہوئے دین یعنی اسلام کے مطابق نہ ہو جائے بینگ ار انسار اللہ آج ہمیں اس چیز کو کرنا ہے نیکس لیکچر تک ایز اہمور کہ کہاں کہاں میرا جو جی چاہتا ہے میں وہ کرتی ہوں یہ دیکھے بغیر کہ شریعت مجھے اس کی اجازت دیتی بھی ہے یا نہیں وہ شریعت کی باؤنڈری جس کے اندر میرا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے کیا میں اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے آگے سرنڈر کرتی ہوں یا میری ہی مرضی چلتی ہے جب کہہ دیا کہ مسلم ہے پھر ہماری کوئی مرضی نہیں ہے اللہ نے ہم کو دو آپشنز دیئے یا تو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزار لو تو آخرت میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا یا پھر دنیا میں رب کی مرضی مان لو تو آخر میں وہ بھی ملے گا جو تم چاہو گے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش سے بہت آگے بڑھ کے میں تمہیں نواز دوں گا تو آج ہمارے پاس چوائس ہے اگر چھوٹی سی دنیا میں بہت چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے اس دنیا کا اس میں اگر کوئی نو سو سال کی عمر بھی پا رہا ہے تو اس کے لئے قریب ہے کہ وہ کیا ہے we are very much familiar to this 60 65 45 40 50 یہ ایج ہے اور زیادہ تر تو قربے قیامت کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے اور جوان زیادہ سننے میں آ رہی ہے تو کیا اتنا سا ٹائم پیریڈ 60 years 65 years بہت بھی لگانے تو 70 years اللہ کی مرضی سے گزارنے اور پھر endless life جس کی کوئی end نہیں ہوگا لیکن ابھی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر تم سمندر میں اپنی ایک انگلی کو ڈپ کرو تو ایک کترہ پانی جو تمہاری انگلی پر لگ کے باہر آتا ہے یہ ہے تمہاری دنیا یہ ادنا سی چیز یہ حقیر سی چیز اور جو پورا سمندر تم پیچھے چھوڑ دیتے ہو یہ تمہاری آخرت ہے endless جس کوئی کنارہ ہی نہیں جہاں موت کو بھی موت آ جائے تو اس دنیا میں جینے کے لیے نام تو رکھا مسلم لیکن کام کیا کیا وہ ہی سب جو دل چاہتا رہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کام کے لئے سیلیکٹ کر لیا لے کر اس کے ٹراؤزر تک پہ شیل کا سٹکر لگا ہوتا ہے شیل کے نام کی ایمرویڈری ہوئی جی وہ جس لیٹر پیٹ پہ لکھتا ہے اور جس پین کی انک لکھتا ہے اس پین پہ بھی شیل کا مونوگرام پیسٹ ہوتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے تاکہ وہ دور سے ہی پتہ لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے معبود اور بندے کے لئے عبد غلام کی آقا کے سامنے کوئی چوائس نہیں ہوتی اس کا ہسنا وہ اسی بات پہ ہوتا ہے جس پہ آقا چاہتا ہے وہ پہنتا وہی ہے جو آقا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آج ایک بار آنکھیں بند کر کے سوچ کیا آج کے مسلمان عبد کی کیٹیگری میں آتا ہے نہیں اس نے اپنی مرضی کے خوشیاں بنائی ہے اس نے اپنی مرضی کے غموں کے دن بنا لی ہے اس نے اپنی مرضی کے خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے موقع رکھے اور اس نے اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے غم سے بیزار ہونے کے طریقے رکھ لی جب نام ہے مسلم تو کام بھی ہونے چاہیے مسلمان ایسا نہ ہو ایسے مسلمان جن کو دیکھ کافر بھی شرم آجا اللہ کے نبی کریم نے ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے فرما کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا کیا ہوگا اس وقت جب مسلمان عمر بن معروف یعنی نیکی کا حکم دینا وہ نہیں ان المنکر کا کام ختم کر دیں گے اس ذمہ داری سے خود خود فارغ کر دیں گے صحابہ حیران ہوئے اسٹونش ہوگئے اللہ کے نبی کیا مسلمان ایسا کریں گے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جواب دیا معاملہ یعنی حشر اس سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہوگی پھر کہنے لگے اللہ کے نبی کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا جب انسان جب لوگ گناہ کو نیکی سمجھ کرنے لگی ایک اور حدیث کے مقوم میں ملتا ہے قربے قیامت کے قریب وقت ایسا ہوگا کہ لوگ نیکی کر کے چھپائیں گے شرمائیں گے ہیزیٹیٹ کریں گے اور گناہ کر کے پبلیکل اس کو آناؤنسٹ کریں گے اور گناہ پر فخر کریں گے لگنے بھی فرمانے لگے کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا کہ جب لوگ نیکی کو معروف سمجھیں گے اور نیکی کو کم تر اور حکیر سمجھیں گے اور گناہ کو معروف سمجھیں گناہ ان کی پرسنیلٹی کا ان کے سٹیٹس سیمبل بن جائے گا صحابہ اکرام اب تو مزید حیران ہوگا کیا ایسا بھی کریں گے مسلمان ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان نام ہوگا مسلمان اس کا سیمبل ہوگا اس کا سیگنیچر مسلمان ہوگا لیکن وہ دیکھیں جس فتنے کے دور میں ہم جی رہے ہیں آج یہاں کیا ہے میڈیا کس کو پروموٹ کر رہا ہے مجورٹی آج میڈیا کس کو مشہور کہہ رہا ہے کسے باعزت کیا سٹینڈنگ اویشن دیا جاتا ہے کاری صاحب کو مولوی صاحب کو مختیانے دین صاحب کو نہیں آج فلسٹار آج میڈیا پرسنیلیٹیز آج ہائی پروٹوکول کہلاتے ہیں آج جسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اس حدیث کا اصل شکل نظر آ رہی ہے کہ لوگ گناہ کو فخر کی چیز سمجھنے لگے ہیں اور نیکی کر کے حقیر جانتے ہیں کس قدر حیران تھے صحابہ اکرام یہ سنن کے وہ تو یہ بلیو ہی نہیں کر سکتے تھے آپ کو پتہ آج کا مرد جب خجر کی نماز چھوڑ کی اپنے دشتروں پر سو رہا ہوتا ہے اور اس سے ایک سے دو گھنٹے بعد جب آفیس ٹائم ہوتا ہے تو فریش اٹھتا بی 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 چہتا ہے تو مجھے جگایا کیوں نہیں میری اٹینڈر سلیٹ ہوگی میرا تھم پرنٹ سلیٹ چلا گیا اب دیکھو کتنا مشکل ہو اس وقت وہ مرد اپنے آپ کو اس آفیس کا ایمپلائر تو یاد رکھتا ہے لیکن اپنے رب کا خلام بھول جاتا صحابہ اکرام جس خوبصورت دور میں تھے جس ایمان سے بھرکور دور مدینے میں صرف دو رائے ہوتی تھی صرف اور صرف دو رائے یاد تو وہ مر گیا ہے یاد اس قدر یاد تکلیف میں بیمار ہے یاد دنیا سے رخصت ہوگیا کوئی نماز بھی پڑھنے آسکتا یاد پھر وہ مرتد ہوگیا منافق ہوگیا منافق بھی کبر کس رکھتے ویے مر چکا ہے وہ اس قدر بیمار ہے یاد کیا ہوا ہے کہ وہ مرتد ہوگی اس نے ایمان سے مو پھیل لیا اس لئے وہ نماز کرنے میں ہے ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور وہ فجر چھوڑ دے لیکن کیا آج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں آج ہم بہت اچھے سے اللہ کے سامنے اللہ جب آپ اٹھائیں گے ہماری تو ٹائم ٹیبل ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنا ہی نہیں سکتے ہمارا ٹائم ٹیبل پانچ نمازوں کے حساب سے اللہ نے مقرر کر دیا اور آپ کو بتا ہے اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو امت محمدی میں ڈالا کیوں ہے صرف اس چیز کے لئے کہ ہمارے پاس ان کی شفاعت کا حق موجود ہے یا اس چیز کے لئے کہ امتوں میں سب سے پہلا حساب امت محمدی کا ہوگا اور جنت کی پہلے انتر امت محمدی کی ہوگی ہم نے یہ پہلے تو یاد رکھے اور اس پر فخر کرنا شروع کر ان کی لئے امت وسط دم میڈ اممہ کا نام استعمال کیا یہ چرم دی ہے ہمیں امت وسط تم بہترین امت جو نکالی گئی ہے لوگوں کو نیکی کتب بلانے کیلئے اور گناہوں سے رکھنے کیلئے ہم یہی چاہتے ہیں مجھ سمیت کہ جب ہم انسار اللہ بن جائے جب ہم اللہ کے دین کے انبیسیڈر بن جائیں تو سب سے پہلے شریعت میرے پانچ فٹ کے جسم پر اپلائے کریں سب سے پہلے میری جان کا حق ہے کہ گناہوں سے بچاؤں گی تو انشاءاللہ ان ریٹن اللہ مجھے جہنم سے بچا دے گا اللہ مجھے قیامت کی دن کی گرمی پیاس تپش یہاں تک گھول اندھیرے سے محفوظ فرمالے رہا بہت محنت کرنے پڑتی اس جان کو کھلانے کے لیے اس پیٹ کو پالنے کے لیے مرد کنٹی میرے جب سے اس نے کمانا شروع کیا ہے اس کے پاس آپشن نہیں بغیر کمائے جینے کی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے کو بھی کھلانا ہے اپنی بیوی کو بھی کھلانا ہے اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے اپنے پیرنٹس کو بھی کھلانا ہے یہ جسمانی جو ہماری قوتیں ہیں ان کو چالو رکھنے کے مرد ہر وقت کمانے کی ٹینشن میں موجود ہے کبھی سوچ کہ اللہ اور اپنے گھر والوں کو بچا لے کس سے بھوک سے فاکس سے بیروز گاری سے جو ہم نے سمجھ لیا نارون آگ سے بچا لے اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن بنیں گے انسان بھی اور کتھر کون دور رہا ہے اس سے بچنے کے لئے آج کا مرد کہتا ہے ذرا دنیا لاکھ کہلے پاکستان کیوں تباہ ہو رہا ہے ایک ہی مقصد ہے ایک ہی وجہ ہے جو قرآن میں ہمیں ملتی ہے اللہ تعالی قرآن میں جیل فرماتے ہے سود بن کر دو سود چھوڑ دو قبل اس سے سود کا جو کالوبار چل رہا ہے پورے گورنمنٹ لیول پہ پرائیویٹ لیکٹر گورنمنٹ سیکٹر ہر سیکٹر پہ کیا بات ہو رہی کہ شرعہ سود اتنی شرعہ سود اتنی کسانوں کو اتنی سود پہ دیا جائے گا بات ہو رہی سود کی پرانے مجید اٹھا کے تو دیکھیں اللہ کہہ رہا اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جن کیلئے تیار ہو جائے ہم تو اللہ کی مرضی کے بغیر سانس نہیں لے سکتے ہمیں کون پروائیٹ کرے گا ہمیں کون ہیلپ کرے گا اللہ سر ملک میں فرماتے کون سی فوج ہے تمہارے پاس جو تمہیں اللہ کے خلاف بچا سکتی ہے کون اللہ شریعت کو میری پرسنیلیٹی کا حصہ بنا دے اللہ مجھے مسلم میں مجھے مسلم بنا دی اللہ تعالی ہماری کوئی وقت نہیں ہم کچھ بھی نہیں تھے آپ نے ہمیں امت محمدی میں ڈال کے انمول بنا دیا یا رحمان جس امت میں آپ نے مجھ کو ڈالا ہے اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ آپ کے دین کو سپورٹ کرنے کیلئے ہم دو قدم چل کے آئے ہیں اللہ آپ خود فرماتے ہیں کہ چل کے آنے والے کیلئے میں دور کے آجاتا ہوں اللہ دور کے آکے ہمیں تھام لیجی اللہ دنیا کی لذتوں سے بے رغبتی نصیب فرما اللہ دنیا کی محبت کو دین کی محبت پر غالب نہ فرما یا اللہ جتنی نعمتیں آپ نے ہمیں دنیا میں دنی ہیں جسمانی ہو یا بدنی ہو ذہنی ہو یا روحانی ہو یا اللہ ان تمام نعمتوں کو دین کیلئے صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اپنے انصار اللہ پر نصیب کرم فرما دیجئے جب آپ نے چنہ ہے تو اللہ یہ چناؤ میری موت